بسم اللہ الرحمن الرحیم وعز و جل اپنی رحمت سے ہمیں ان اشعار میں جو مزامین ذکر ہیں جیسا کہ میں نے بارہا بتایا قرآن و سنت سے ماخوز ہیں اور گویا وہی مزامین ہیں اور اشعار کے اندر ان کو پیرو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے آج کا عنوان ہے کہ جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبہ نہیں اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خود ہمیں یہی سبق دیتا حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا میرا کلمہ استرانگ اور مضبوط اور پاور فول ہو جائے ایمان طاقتور دل میں ہو کیا صورت ہے فرمایا کلمہ خود سکھا رہا ہے بتا رہا ہے لا الہ مقدم کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے سارا اللہ کا غیر دل سے نکل جائے رے عزیز اور بھائی یہی تو ایمان کا لب لباب اور خلاصہ ہے اللہ کا غیر سارا دل سے نکل جائے اسی کو حضرت فرما رہے ہیں یہ گویا کلمہ کلمہ کا سبق کلمہ کا پیغام کلمہ کا میسیج یہی ہے سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے اللہ کی مرضی سامنے ہو فیدا ہونا ہی ہے مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے یہی فیدائیت ہے میرے عزیزوں اللہ کا حکم جب سامنے آیا دیکھنا نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب تیرا چھوٹنا ہے غزب تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب تیرا چھوٹنا ہے غزب یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے ایک قوم ایک جماعت ایک طبقہ ایک گروہ اللہ کے خاص بندوں کا الہیے تیرے پورا سرار بندے جنہیں تو نے مخشا ہے ذوق فدائی 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 اپنی جان فدائی سب خود فدائی لیکن ایمان اسلام شریعت اسلامیہ امارت اسلامیہ دین اسلام چاہیے ساری دنیا چھوٹے تو چھوٹے تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب تیرا چھوٹنا ہے غزب یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے نفع دینی دیکھتو نفع دینی دیکھتو دنیا کی بہبودی نہ دیکھ مرضی حق پر نظر لک مسلحت کو ہی نہ دیکھ لا الہ الا اللہ جب مرضی حق پر نظر ہو اور مسلحت سامنے نہ ہو تو دنیا والے بائیکوٹ کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں شادی نکاح کا موقع ہے جی رسموں پہ نہیں چل لائے کہتا ہے سنت پہ چلوں گا قائم کرنی ہے حکومت اسلامی کہتے ہیں دنیا کی نیس سنیں گے صرف وہ دیکھیں گے جو قرآن سنت میں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تو اکیلا تیرے دشمن آئے ہائے تو اکیلا تیرے دشمن سیکڑوں یہ بھی نہ دیکھ قدرت حق پر نظر لک اپنی کمزوری نہ دیکھ آئے ہائے سبحان اللہ میرے عزیزوں سپریم پاور سپر پاور نہیں سپریم پاور کے لیے جو جان دے رہا ہو لڑ رہا ہو اور اس کے لیے کام کر رہا ہو اور اس کا حکم پیش نظر ہو چاہے ساری دنیا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے یہ شعر ان کا عملی مظاہرہ ان زمانے میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھ لیا یہ شعر سنا رہا ہوں یہ عزیز والا رحمت اللہ علیہ کے اشعر معرفت و محبت کی مدلسے اپنے خالق پر فیدہ ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ اپنے خالق پر فیدہ ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ ترکیب حضرت نے بتائی ہے کیسے فیدہ ہوگے کسی اللہ والے کے ساتھ لگ جاؤ ہاں تو فیدائیت آ جائے گی سمجھ میں آ جائے گی اشعر جو بھی میں نے سنائے تو نہ چھوٹے مجھ سے ایک صحیح پکے سچے مسلمان کا گھر اس کی تجارت اس کی بزنس اس کا دکان اس کی شادی اس کی غمی سب کا اصول کیا ہوتا ہے یہ جو میں نے ابھی سنایا تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب تیرا چھوٹنا ہے غزب یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے اور نفع دینی دیکھ تو دنیا کی بہبود نہ دیکھ ارے مرضی حق پر نظر لک مسلحت کو اینا دیکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش آئے تھے سب سلداران ہی کرتے ہوگے کہ ان سے کہہ دو یہ اپنی دعوت اور تبلیغ لا الہ الا اللہ اور توحید کی چھوڑ دیں ہمارے معبودوں کی نفی کرنا چھوڑ دیں چچابو تالیف کے پاس آئے یہ باہتوں میں ہیں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچابو تالیف چمجھانے کے لیے جب گئے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ فرمایا ایک ہاتھ میں چاند اور ایک میں سورج دے دو سب کچھ مجھے دے دو تب بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں تو کیوں ہے کہ اللہ میرا حامی و مددگار ہے میرے لیے کافی ہے تو اکیلا تیرے دشمن سیکڑو یہ بھی نہ دیکھ ارے قدرت حق پر نظر لک قدرت حق پر نظر لک قدرت حق پر نظر لک اپنی کمزوری نہ دیک جو اللہ پر ایسے فیدا ہوگا اللہ اسے معلوم نہیں کریں گے ایک دن انجام اس کے لیے ہو کے رہتا ہے ہائے ہائے حضرت کے اشاعر ہیں کہ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ اور جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغم اجل آدمی سوچتا ہے میں توبہ کر لوں گا چھوڑ دوں گا یوٹیوب دیکھنا فیس بک دیکھنا ناجائز محبت ہے لڑکی لڑکیوں کی حرام یہ سب چیزیں میں چھوڑوں گا اور رمضان میں چھوڑ دوں گا جمعہ کو چھوڑ دوں گا حضرت فرمادے نہیں فوراں چھوڑ دوں کیوں جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغم اجل راہ گم کر دا نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ راہ گم کر دا نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ اور تو نے جو رب سے کیا تھا اہد و پیمان ازل آئے 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 تو نے جو رب سے کیا تھا اہد و پیمان ازل نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ ہم اللہ کو کہکے آئے ہیں جب ہماری ارواح کو اکھٹا کیا گیا وہاں عالم ارواح میں ہی ہی تو عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا تھا لستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا تھا ہاں اللہ ہمارے رب ہیں جب رب اللہ کو مانا خالق اللہ کو مانا خالق مالک رازق اللہ تو ہماری نظریں ادھر ادھر کیسے اٹھتی ہے تو نے جو رب سے کیا تھا اہد و پیمان ازل نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ میں نے یہ یہ حضرت اور دوسرا شعر ہے میں نے یہ دیکھا نہیں مل تا سکوں تیرے بغیر میں نے یہ دیکھا نہیں مل تا سکوں تے اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو بے تیرے پاتی نہیں جو چین با سدھ مال و ذر سبحان اللہ دولت بنگلے کوٹیاں گاڑیاں محلات اے کنڈیشن سب کچھ لیکن اگر اللہ کی یاد اور دین نہیں ہے سکون نہیں ملتا پیارو سکون نہیں ملتا اور اللہ والوں کو سکون اللہ والوں کو سکون کیسے ملتا ہے بارا علیہ شعر پہلے پردو میں میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکوں تیرے بغیر اے خدا کیا امگرچ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر و بر اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان الواح کو بے تیرے پاتی نہیں جو چین با صد مال و ذر یہ بڑے اللہ والے دعو تبلیغ کہ انہوں نے فرمایا اگر سکون بغیر اللہ کی یاد و ذکر و دین کا مل جائے تو قرآن کا جھوٹا ہولا لازم آئے گا قرآن میں اللہ نے فرمایا سن لو دلوں کا اتمنان صرف اللہ کی یاد میں ہے سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر سکون دل اترتا ہے سکون دل اترتا ہے اگر پیٹر ہول کے مانند ہوتا یہ سکون دل دل زمین میں کر کے بورن اس کو ہر کافر بھی پا جاتا سکون دل اترتا ہے 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 یا اللہ سے تو وہ کشش روحوں میں وہ کشش اللہ کی ذات علی کے ساتھ جیاں ہم تو سہراؤں سمجھے تھے کہ ویرانی ہیں مگر ذکر حق کے فیض سے وہ رشگ گلشن ہو گئی وہ ویرانی بداہر جب وہاں اللہ کی یاد کرنے والے اللہ والے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ مزا آجاتا ہے چلو حضرت کی اشار پڑھ لیتا ہوں تُو نے جو رب سے کیا تھا اہد و پیمان ازل نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ اور حضرت فرماتے ہیں میں نے معنی ہے سکو میں نے معنی ہے بہار عارضی تجھ کو لزیز یہ ظاہری کچھ عشق بازیوں میں اور ننگ ناچوں میں اور بےہیائیوں میں اور فلموں میں کچھ ظاہری مزہ تو ہے لیکن حضرت سنو کیا فرماتے ہیں میں نے معنی ہے بہار عارضی تجھ کو لزیز دائمی راحت کی خاطر عارضی لا راحت کو چھوڑ یہی مضمون حضرت کے ایک دوسرے شہر میں ہے کہ یہ معنی ہم نے چمن میں خوش رنگ گن سے بلبل ہے مست و شیدہ مگر نشیمن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناو یہ دنیا کا نشیمن اور دنیا کا گھر اور دنیا کی لزیت عارضی ہیں تو میں اس کو کیسے اس کو اپنا ٹھیکانہ سمجھ لوں ہائے ہائے سبحان اللہ چلو حضرت کی اشعار پر دیتا ہوں اور جس نے سربخ شاہے اس سے سرکشی زیبہ نہیں اس در جانا پہ سر رکھ اور در بط خانہ چھوڑ حضرت مالا بط ان عاشق و عشق و مجازی والے محبوب محبوباؤں کو کہا کرتے تھے یبت جمح تاج ہے سر آپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹا ہوں اور یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے تو ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں یہ اس میں بھی وہی مضمون ہے آگے حضرت کی نصیحہ سنیے کہ ہمتِ مردان اے ظالم تو کر اب اختیار اور راہِ سربازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ اور دین حضرت کا مقتہ ہے آخری شہرے دین جس کا ہے اسی پر آس راہ تر کرو آئے 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 دین جس کا ہے اسی پر آس راہ اختر کرو کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ اور اپنے خالق پر فیدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامنِ مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ اللہ عز و جل ہمیں صحیح مانا میں اپنا خاص بندہ بنا لے بندوں میں شامل فرمالے اللہ تعالی اپنے اولیاء صدقین و اپنے احمد سے ہمیں شامل فرمائے موت سے پہل پہلے اللہ عز و جل اپنے محبوبین بندوں میں شامل فرما کر نسبت میں اللہ کا موتی ہمارے قلب کو عطا فرما دے وصل اللہ عنہ نبی کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین